آپ آتے ہیں ایک بہن نے پچھلے پروگرام میں کال کی تھی کہ یہ دو سال تک سسرال میں رہی ہیں غالباً لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہوتے رہے اور اب یہ میکے میں آگئی ہیں اور یہاں شاید ایک دو سال سے رہ رہی ہیں اور اب یہ کورٹ میں دعویٰ دائر کرتی ہیں کہ سامان وغیرہ ہمیں دیا جائے گھر والے سامان دینی رہے ہیں سسرال والے اور شوہر نہ چھوڑتا ہے اور نہ رکھتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں بہن گزارش یہ ہے جتنے بھی بہنیں ہمیں سماعت فرما رہی ہیں کہ تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اکثر ہمارا مشاہدہ یہی ہے کہ بعض اوقات بہنیں سمجھتی ہیں میں بالکل مظلوم ہوں تمام تر ظلم شوہر کی طرف سے ہے لیکن جب شوہر کی باتیں سنے جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ان کی طرف سے ہے اور کچھ بہنوں کی طرف سے ہے اگر ہر شخص دوسرے کی غلطی کے بجائے اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھے افو درگزر کی عادت بنائے دوسرے کے اچھی باتوں کو نوٹ کر کے اس کو سراہے اس کی قدر کرے اس کی تعریف کرے تو بہت حد تک گھر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں ہم اس کے جسٹ اپوزٹ معاملہ کرتے ہیں اچھائی پہ ہماری کبھی نگاہ نہیں ہوتی کریت 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 کے دوسرے کی غلطیاں نکالتے ہیں اس کو لائٹ میں لاتے ہیں پھر اس پہ بحث کرتے ہیں اپنے آپ کو ہر غلطی سے پاک اور منظہ اور معدللہ معصوم سمجھتے ہیں تب یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے نہ شوہر غلطی تسلیم کرتا ہے نہ بیوی تسلیم کرتی ہے سارے عیب بیوی میں ہیں اور سارے عیب شوہر میں ہیں اور عیب سے تو کوئی پاک و صاف نہیں اور عیب کے ساتھ ہم رہنا نہیں چاہتے تو پھر گھر چلیں گے کیسے اور اس کے منفی اثرات پھر بچوں پہ مرتب ہوتے ہیں اس لئے ہماری گزارش یہ ہے کہ تمام بہنے بھائی آپ پیار و محبت سے اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کریں باقی سوال کے اعتبار سے مشورہ انشاءالہ عرض کرتا ہوں کولور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم تو آپ یہ خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اگر آپ وہاں چلے گئی ہیں تو اگر دفت سپریشن ہو جاتی ہے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو جو بچی جہیز لے کر گئی ہوتی ہے وہ جہیز لڑکی کی ہی ملک رہتا ہے تو وہ آپ بالکل قانونن اور شرعن لے سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر وہ آپ کو جو کوئی چیزیں انہوں نے بری وغیرہ جیسے چڑھاتے ہیں دی ہیں تو وہ اگر آپ کی ذاتی ملکیت میں نہیں کی گئی تھی یا مطبکر بھی دی گئی تھی لیکن وہ واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتی ہیں ہاں اور دے دینی چاہیے اور جو اجاب و قبول کے بعد شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو کوئی توفہ وغیرہ دیتا ہے تو یاد رکھیں وہ واپس نہیں لے سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس سے منع فرمایا ہے یہ موانع یعنی رد حبہ سمجھ لیجئے آپ کہ تحفے کو واپس کرنے کے سلسلے میں جو بڑی رکاوٹیں ہیں وہ ایک یہ بھی ہوتی ہیں کہ شوہر اور بیوی اجاب و قبول کے بعد ایک دوسرے کو تحفہ دیں تو وہ واپس نہیں لے سکتے ہیں اسی طرح اگر سونا آپ کو انہوں نے چھڑھایا تھا اور آپ کی ذاتی ملک کر دیا تھا بالفرض اجاب و قبول کے بعد اور تھا شوہر کا وہ بھی واپس نہیں لے سکتے ہیں اسی طرح آپ لوگوں نے اجاب و قبول کے بعد شوہر کو بطور تحفہ کوئی چیز دی تھی تو آپ بھی نہیں لے سکیں گی اس طریقے سے بیٹھ کر مسئلہ حل کریں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ صورت نکلتی ہے سلام علیکم ایک اور بھائی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ یہ بارہ سال سے بیمار ہیں اور یہ کچھ رقم اپنے ایک دوست کو دیتے ہیں وہ کسی کاروبار میں لگائے گا اور اس کا کچھ پرسنٹ تیہ کر کے یہ ان کو انشاءاللہ نفع وغیرہ دے گا اور اگر انہوں نے پیسہ واپس لینا ہوگا تو ایک سال پہلے بتائیں گے ایک سال بعد یہ شرکت ختم کر دی جائے گی تو کیا یہ صحیح طریقہ کار ہے تو جہاں یہ بالکل صحیح ہے آپ اگر اس میں خود ورک نہیں کر رہے ہیں آپ کا دوست کام کرے گا اور پیسہ آپ کا ہے تو اس کو مداربت کہتے ہیں مداربت میں ایک طرف سے مال ہوتا ہے ایک طرف سے عمل ہوتا ہے اور صحیح مداربت یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ پرسنٹ کے اعتبار سے نفع تیہ کریں کہ آپ کا اتنا پرسنٹ ہوگا جو بھی نفع ہے گا اور میرا اتنا پرسنٹ ہوگا وہ تمام شرائط تقریبا آپ پوری کر رہے ہیں تو یہ بالکل آپ کے لئے شرطور پر جائز ہے